شہر قائد کے انتظامی دارے سگزیدگی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے میں مکمل ناکام نظر آتے ہیں مختلف علاقوں میں آزاد کھومتے ہوئے کتے کسی کو بھی کٹ لیتے ہیں کراچی کا علاقہ ملیر اور جعفر تیار سوسائٹی خاص طور پر عوارہ کتوں کی آماج کا بن چکا ہے مزید افصیلات روزینہ خان کی اس ریپورٹ میں دیکھئے کراچی میں کتوں کے کٹنے کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سندھ حکومت کی جانب سے مسلسل اور مضبط اقدامات کی اشد ضرورت ہے ملیر کے علاقے شیش محل اور جعفر تیار میں کتوں کے حد سے زیادہ تعداد میں وہاں کے رہاشیوں کو بہت خوفزدہ کر رکھا ہے میں جعفر تیار میں رہتا ہوں جب کتوں نے گاٹا ہے میرے رییکشن لگ رہے ہیں یہاں پر بہت جعفر تیار میں بہت کتے ہیں لیکن یہاں پر کچھ نہیں 30-40 کتے ہیں یہاں پر ہمارے جعفر تیار کے اندر نازل اسکور کے اندر جو بچوں کے پیشے لگتے ہیں بچے شوپر لے کے جا رہے ہیں یا بچے اسکول جا رہے ہیں چار پنچ بچوں کا یہاں کٹا ہے کتوں نے لہذا آپ کی مہربانی ہوگی شہر قائد کے علاقے ملیر کے رہائشیوں کا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت سگ گزیدگی کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جانوروں کی پیدائش کو کنٹرول کرنے پر کام کریں تاکہ گلیوں میں گھومنے والے آوارہ کتوں کی آبادی میں کمی ہو کیمروین سید جعفر علی کے ساتھ روزینہ خان کے ٹونٹی ون نیوز کے راچی